جمعہ کی نماز میں جو پشاور کی جامعہ مسجد میں خونی واقعہ ہوا جس میں 57 افراد شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ان کے تینوں ملزموں تک کے پی کے کی پولیس اور تحقیقاتی ادارے جو ہے ان کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور اس سلسلے میں کے پی کے پولیس اور تحقیقاتی اور تفتیشی اداروں نے بڑا زبردست کام کی ہے سو ایک دو آئندہ ایک دو روز میں ان ملزموں تک پولیس پہنچ جائے گی لیکن ان کی ٹوٹلی آئیڈنٹیفکیشن ہو چکی ہے دوسری جو بات پوچھی جا رہی ہے منسٹری آف انٹیریئر میں نواز شریف کی طرف سے پاسپورٹ کی کوئی درخواست نہیں آئی اور تیسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادام اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی مصول نہیں ہوئی اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست کے مصول ہونے کے چودہ دن کے اندر اندر سپیکر نے اجلاس بلانا ہوتا ہے اجلاس کی ریکوزیشن اور ادام اعتماد کی تحریک دو مختلف چیزیں ہیں دونوں اکٹھی نہیں ہیں اور اگر ادام اعتماد کی تحریک پہ بھی تین دن دو دن سپیکر صاحب کے پاس ہوتے ہیں پھر سات دن اس پہ تقریریں اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے سو اپوزیشن جو ہے عوام میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرے ملک سلابوں یا زلزلوں یا بیماریوں سے تباہ برباد نہیں ہوتے ملک افواہوں سے اور جو ملک کے اندر جو تخریب اور انتشار کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے سو ابھی دلی دورست اور یہ کمو بیش ایک مہینے کا پروسیجر ہے ایک مہینہ نہ سہی تو چوبیس چوبیس دن تو کہیں نہیں گئے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے ہم بے شک یہ جو مرضی تحریک لے ہیں پہلے بھی ان کو اسمبلی میں شکست ہوئی ہے اب بھی شکست ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طرف جا رہا ہے بدنصیبی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ انتشار اور خلف شعر کو ہوا دے کے